آٹھ پروری کے متنازع انتخابات کے بعد آج پاکستان کی سولوی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی ہو گیا اس پر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے نو منتقی برکار اسمبلی سے حلف لیا جس کے دوران تمام منتقیب سیاسی ڈیڈیشپ ایک چھت تلے جمع نظرائی جو کہ نظیر ایسی کب ہی ملتی ہے سنی اتحاد کانسل کے نام سے ہی طریق انصاف کی دو سال بعد ایوان میں واپسی ہوئی ہے دوسری جانب قائد نون لیگ میاں نواز شریف کو سات سال بعد ایوان میں واپسی کا موقع بلا اسمبلی فرو پر نواز شریف نے عاصف زداری اور بلاول بھٹو سے ایک رسمی مسافیہ بھی کیا آج جمعیت الوائی اسلام کی ارکان نے بھی مولانا فضل الرحبان سمیت حلف اٹھایا تین سو چھتیس ارکان پر مستویل اسمبلی میں تین سو دو عراقین نے آج حلف اٹھایا ایوان میں دو سو چھاسٹ ارکان براہ راست منتقیب ہو کر آئے ہیں جبکہ ستر مخصوص رسیسٹیں بھی ایوان کا حصہ ہیں سنی انتہات کانسر کی مخصوص رسیسٹوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج بھی محفوظ رہا ہے آج قومی اسمبلی کا اجلاس ایک گھٹا تاقیر سے صبح گیارہ بجے شروع ہوا اور آغاز سے ہی اسمبلی کے اندر اور باہر بندس بھی دیکھی گئی اسمبلی فلور پر ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف شریف نارے بازی کی پی ٹی آئی کے ارکان نے ایوان میں امران خان کی تصاویر لہرائی ان کی حق میں نارے بھی لگائے ایک موقع پر اواز شریف پر ایک نکر پارلیمنٹ کی جانب سے امران خان کی تصویر والا ماسک بھی اچھالا گیا حل برداری کے بعد بھی نئی دویلی قومی اسمبلی میں روایتی شور و غوغہ جانی رہا اور آخر کار شور شرابے کی وجہ سے سپیکر نے اسمبلی کا اجلاس کل صبح دس بجے تک ملتوی کر دیا آج کی حل برداری کے بعد دیکھل دوسرے مرحلے میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا سپیکر قومی اسمبلی کے لیے مسلم نینگ نون کے رہنمہ آیاز صادق پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عامل دوگر ہوں گے ڈیپٹی سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے غلام شاہ اور سنی اتحاد کانسل کے جنید اکبر کے کانخزات نامزدگی بھی آج منظور کر لیے گئے آخری مرحلے میں وزیراعظم کے انتخاب کے لیے کانخزات نامزدگی دو مارچ کو جبا ہوں گے اور اگلے روز یعنی تین مارچ کو قومی اسمبلی نئے وزیراعظم کو منتقب کرے گی اور ممکن ہے کہ اسی دن وزیراعظم اپنے عدے کا حل بھی اٹھا لے شباز شنیف کو دوسری بار وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو انہتر ووٹ درکار ہیں جبکہ اس وقت قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نور اور اتحادیوں کو دو سو سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہے قومی اسمبلی میں پہلی بار منتقب ہونے والے پی ٹی آئی کے رہنمائے بیرسٹو گوھر خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ قومی اسمبلی مکمل ہونے تک سپیکر اسمبلی کا انتخاب نہیں ہو سکتا پرتبا شباز شریف کے اتحادیوں میں مولانا فضل الرحمن کی جمع ترمہ اسلام شامل نہیں آج مولانا فضل الرحمن نے کہا سپیکر قومی اسمبلی وزیر آزم اور صدر کی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ان کی جماعت قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے گی آج بہت اہم دن تھا قومی اسمبلی کا اگلاس ہو گیا بیس تو چوبیس الیکشن کے بعد قومی اسمبلی نے آج حلف اٹھا لیا ہے محول وہی تھا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے اس محضور پر مزید بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں اس موقع پر موجود تھے ہمارے سینئر کورسپوننٹ یاسن ملک بہت بہت شکریہ یاسن ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بہرحال جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو جو بھی اعتراضات تھے قومی اسمبلی کے ان الیکشنز کے حوالے سے جتنے بھی ان کے الزامات تھے داندلی کے اس کے باوجود اصل بات یہ ہے کہ آج چھت تلے تمام ارکان جو تھے جو کہ اس الیکشن میں جس ادات سے بھی جیتے ہیں انہوں نے حلف اٹھایا تمام سیاسی جماعتوں نے حلف اٹھایا آج کا جو محول ہم نے دیکھا آپ کے خیال میں کیا یہی محول جو ہے اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے بہت شکریہ کامران خان صاحب آج دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے بعد سولوی قومی اسمبلی کا پہلا افتتائی اجلاس تھا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو امیدواران ہیں نو منتخب ارکانِ قومی اسمبلی ہیں انہوں نے آج حلف اٹھایا ہے اور اس حلف اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اجلاس جو ہے وہ آج طلب کیا گیا تھا اور اسی اجلاس میں پہلے حمد و سنا ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترانہ پڑا گیا اور اس کے بعد دو منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی گئیں ایوان کی کہ جو نئے آنے والے ممران ہیں وہ اگر لابیوں میں موجود ہیں تو فوری طور پر حال کے اندر آ جائیں اور وہ اپنا حلف اٹھا سکیں سپیکر قومی اسمبلی نے تمام نو منتخب راکین سے حلف لیا تین سو چھتیس کا ایوان ہے لیکن تین سو دو ارکان قومی اسمبلی نے آج حلف اٹھایا ہے حکومتی بینچز کی اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کے جو ارکان ہیں جو منتخب ہو کر آئے ہیں وہ حکومتی بینچز والی سائیڈ پر ہمیں دکھائی دیئے جبکہ سنی اتحاد کونسل مولانا فضل الرحمن سردار اختر منگل جو ہیں وہ اپوزیشن والی سائیڈ پر ہمیں دکھائی دیئے آج کے اس اجلاس میں جب حلف برداری کی تقریب ہوئی تو اس کے بعد جو تمام نئے ارکان تھے آنے والے ان کی جانب سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے جو ممبر رول ہے اس کے اوپر دستخط کیے اور اس کے بعد سپیکر کے ساتھ تصویر بنائی اور پھر اپنی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے آج ہم نے دیکھا کہ آج نواز شریف صاحب نے بھی حلف اٹھایا بہت عرصے کے بعد وہ ایوان میں واپس آئے ہیں انہوں نے مسافحہ کی آہات ملایا تھا نواز شریف صاحب سے بلاول صاحب سے اور بلاول نے اپنی تمام الیکشن کیمپین میں نواز شریف کو بڑا نشانہ بنایا یہ بڑا ایک رسمی سا انہوں نے مسافحہ کیا ظاہر ہے دیکھیں خاند صاحب ایک تو جب نواز شریف صاحب نے جیسی حلف اٹھایا اور حلف اٹھانے کے بعد جب ممبر رول پر گئے اور اس کے بعد تصفیر بنانے کے ساتھ جیسی وہ اترے تو انہوں نے جا کے مسافحہ کیا مولانا فضل الرحمن صاحب سے وہ ملے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ سابق صدر عاصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی سابق صدر نے جب اپنا حلف اٹھایا اور ممبر رول پر جا کر دستخط کیے اس کے بعد جب وہ بھی نیچے اترے سپیکر ڈائس کے سامنے سے سائن کرنے کے بعد تو انہوں نے بھی نواز شریف سے جا کے مسافحہ کیا اسی طرح دیگر جو فرنٹ کے اوپر تمام سینئر ممبران کی جو نشستیں ہیں وہ مختص کی گئی تھی جو قائدین ہیں ان کی نشستیں مختص کی گئی تھی وہاں پر انہوں نے جا کے مسافحہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لابی میں بیٹھے ہوئے جو مہمان تھے ان سے بھی مسافحہ کیا اور جس میں مریم نواز صاحبہ ہیں وزیر علا پنجاب ہیں وہ بھی آج کی اس کاروائی کے حصہ بنی انہوں نے تمام اس سے جو نو منتخب ارکانِ قومی اسمبلی کی حرف برداری کی جو تقریب تھی اس میں وہ بھی شریک رہی اور انہوں نے تمام مناظر دیکھے ان کی جانب بھی بڑے ان سے بھی سلام کیا تو اسی طرح مولانا فضل و نمان نے بھی مختلف جو قائدین موجود تھے ان سے مسافحہ بھی کیا اور پھر اپنی نشست پر جا کر وہ بیٹھ گئے